اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ امام نے اپنے کمر کے پٹکے کو کنڈی سے الک فرماتے ہوئے اسے اپنی کمر سے پھر دوبارہ مضبوطی سے بان کے فرمایا علی موت کی وقت کے لیے تیار ہو جاؤ رونے والو ایک جملہ آپ کی خدمت نے پیش کر دی مسائط کو مکمل کرنا چاہوں گا مولا کیا اکیلے چاہتے ہیں نماز کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے فرزندگان نہیں آتے اس نماز کے لیے کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے کہ جماعت پڑھانے والا امیر المومنین ہو ہر مومن کی خواہش ہو اور جنت کے جوانوں کے سردار نہ جائیں کیسے ممکن ہے دونوں شہزادے ساتھ میں آنے لگے شیخ ابباس قمی لکھتے ہیں کہ امام نے روک دیا اور قسم دی کہ تم دونوں کو میرے حق کی قسم ہے آج نماز گھر میں بڑھو گے اطاعت واجب ہے نا امام کی اطاعت واجب ہے نا جماعت تو مستحب ہے اطاعت امام واجب ہے مولا اکیلہ اکیلہ چلا مسجد میں اور انہیں والوں گیا تو اکیلہ تھا کین آیا اکیلہ نہیں ہے گیا تو اکیلہ تھا آیا اکیلہ نہیں ہے گیا اپنے قدموں پہ چل کر تھا آیا تو پھر کالین پہ اٹھا کر لوگ لا رہے تھے میں کہوں گا مولا آپ کو لانے والے بہت سارے لوگ تھے ترہا کربلا میں آئیے گا آپ کا لال گیا بھی اکیلہ تھا مگر لانے والا کوئی نہ تھا واغربتہ واغمہمدہ حجروں کو ملاللہ رونے والا شدید ضربت کے بعد جو قیامت ٹوٹی ہے جنت کے جوانوں کے سرداروں کو بی بی نے روانہ کی ہے جلی جائیے کہ منادی ندا دے رہا ہے واللہ قسم ہے خدا کی قد تحدبت ارکان الہدا ہدایت کے ارکان گر بڑھے اروتِ وسقا کی رسی کے بل کھل گئے قتلا وسیع المصطفیٰ مصطفیٰ کا وسیع شہید ہو گیا جنت کے جوانوں کے سردار بابا کو لینے آئے نماز کو مکمل کر آیا مولا کو لے کر چلے سارے ماتم کرتے ہوئے چلے جیسے ہی دروازہ بیتو شرم پر پہنچے امام نے فرمایا بیٹا حسن اب دوستوں سے کہہ دیجئے گھروں کو واپس چلے جائے مولا کیوں بھیجنا چاہتے ہیں فرمایا میری بیٹیا روئیں گی آواز میرے دوستوں کے کانوں میں نہ چلی جائے مولا یہی شہرِ کوفہ ہوگا جب بی بیوں کے سروں پر چادر نہ ہوگی آئے صدقے کی روٹیاں صدقے کی کجوریں بی بی ہوگی ہے مولا�� چلے جیسے کبید ج Cafasi مولای 8